بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیمہ مزید باواز بلندہ صلات و سلام علیہ وسلمون تسلیمہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیم اللہ گرامی منزلت سامین و ناظرین میں پھر نور ٹی وی کی وساطت سے آپ کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہوں میرے اور آپ کے درمیان حضرت جناب رومی قدس سر و حسامی کا وجود رابطے کا ایک خوبصورت مخکم محبوب وسیلہ ہے مسنوی شریف اس میں شریعت بھی ہے طریقت حقیقت اور معرفت کے تمام لطائف سمیڑ دیئے گئے ہیں آپ نے ہر اعتبار سے مثالیں دے کر طالبین کو راہ سلوک کے مسافروں کو ہر منزل پر پہنچنے کے آداب کامیاب ہونے کے وسائل کامیابی کے دستور اور قبولیت کے منشور سے آگاہ کیا ہے گزشتہ درس میں آپ نے سمات فرمایا تھا کہ ایک جماعت ایسی ہے جو با اعتبار ظاہر صوفیہ کے بیس میں محجوب ہے چھپی ہوئی ہے وہ جماعت یہ لوگ صرف طالب دنیا ہوتے ہیں اور انہیں دنیا کمانے کے مختلف ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں اور انہیں صوفیانہ لباس پہن کر نقبزانی کا جو طریقہ ہاتھ آیا اس میں انہوں نے خوب اپنے تجربوں سے فائدہ اٹھایا تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے پردہ چاک کر کے تو یہ ثابت کیا ہے کہ شیر کی خال کے اندر صرف بوسہ ہے شیر نہیں ہے اور اس کے متبادل اصل حقیقت آشنا اور صداقت معاب جماعت کا تعریف کروایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پابند شریعت ہیں آداب طریقہ سے معدب ہیں حقیقت سے آشنا ہیں جامع عرفان پیئے ہوئے ہیں مستی شراب عشق سے دوچار ہیں جدر دیکھتے ہیں جس طرف نظر اٹھاتے ہیں اپنے محبوب کا جلوہ تلاش کر لیتے ہیں یہ اسیر جلوائے محبوب ہوتے ہیں انہیں کے مطلق حضرت رومی رحمت اللہ علیہ مزید ان کی شان عظمت اور ان کے علوہ مرتبت کیفیت کو اجاگر کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کی شریح حیثیت کیا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو مقبولان حق ہیں اللہ والے ہیں ولی اللہ اولیاء اللہ یہ اولیاء اللہ یہ ولی اللہ ان کا مقام کیا ہے اور یہ یاد رکھیں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کہ انوار اور نبی پاک کی عداؤں کے تمام خد و خال کہ انوار اپنی ذات پر وارد کر کے فنافر رسول ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ خدا کے دوست کہلاتے ہیں خدا انہیں اپنا ولی اپنا دوست اپنا محبوب قرار دیتا ہے اور یہاں تک ارشاد ہوا ہے کہ اگر میرے محبوب کے ہو جاؤ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں تم ایک محبوب اور مقبول حیثیت اختیار کر لو تو تم پھر میری محبت کا دعویٰ کرو نہ کرو میں تمہیں اپنا محبوب سمجھ کر زمین و آسمان میں اس محبوبیت کا اعلان عام کر دوں گا تو یہاں رب العالمین نبی کریم علیہ السلام کے مقبول غلاموں جن کو اس نے ذات پاک جلہ جلالہو نے اپنا ولی کہا ہے اس کو جناب رومی کس حیثیت میں پیش کر رہے ہیں وہ اسمات فرمائے سایہِ یزدہ بود بندہ خدا مردائی عالم زندہ خدا یہ جس کو ولی اللہ مرشد پیر ولی اللہ خوص کتب عبدال نوجبہ عبرار اخیار جنہیں ہم ان القاب سے ملقب کر کے ان کی محبوبیت اور ان کی عظمت اور ان کی محبت کو دل و روح میں اتار لیتے ہیں یہ کون ہیں ان کے متعلق فرماتے ہیں سایہِ یزدہ بود بندہ خدا یہ اللہ کا بندہ اللہ کا سایہ ہے یہ اللہ کا سایہ حضرات خوبصورت جملہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور آپ محسوس ہوں گے اور محسوس کریں گے کہ بندہ گانے خدا کس عظمت کے مالک ہیں سایہِ یزدہ بود بندہ خدا مردائی این عالم زندہ خدا خدا کا بندہ خدا کا سایہ ہوتا ہے یہ جہان یہ عالم زمین و آسمان چرند پرند درند انسان جنات ملکوت ملک افلاق زمین زمان مکین مکان عش فرش تخت بخت راج تاج دولت سروت امارت یہ تمام یہ جہان ہے اس کو عالم کہتے ہیں یہ ناسوتی عالم ہے یہ فانی ہے تو جناب رومی فرماتے ہیں مردائی عالم یہ سارے کا سارا جہان اس طرح ہے جیسے میت میت کا اپنا اختیار نہیں ہوتا میت کا وجود ہوتا ہے اختیار نہیں ہوتا میت کا وجود ہوتا ہے زندگی نہیں ہوتی تو گویا یہ سارا جہان مردے کی طرح ہے ان میں اگر کوئی زندہ ہے تو وہ ہے جو نہ مرنے والی ذات نہ ختم ہونے والی ذات کی نور کی قوت اور قرب و معیت کی تاثیر سے جو نئی زندگی لے کر اٹھتے ہیں جنہیں ولی اللہ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں باقی سارا جان مردے کی طرح ہے اور دوسرا ترجمہ یہ ہے مردائی عالم یہ سارا جہان یہ عالم یہ سب مردائیں زندہ خدا اگر کوئی زندہ ہے تو صرف خدا ہے تو سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ سارا جہان جب مردے کی طرح ہے تو زندہ صرف خدا ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ حیون لا یموت ذات توسی کی ہے سایہِ یزدہ بود بندہ خدا مردائی عالمو زندہ خدا خدا کا ولی یہ رب کی ذات کا پرتو ہے یہ زلے کامل ہے یہ سایہِ اکبر ہے حضرات جس طرح سایہ جسم سے جدا نہیں ہوتا اور اس کو سایہ کہہ کے یہ ثابت کیا کہ جس طرح سایہ جسم سے جدا نہیں ہوتا اس طرح بندہ خدا ولی خدا سے جدا نہیں دیتا اور یہ بھی یاد رکھو کہ سایہ اس بندے کی جنس نہیں اس کا عقص ہے اور اس کا نام وہ نہیں جو اصل وجود کا نام ہے اور سایہ کی وہ حرکت نہیں جو اصل وجود کی حرکت ہے سایہ سایہ بھی اختیار نہیں وجود سایہ بھی اختیار ہے تو گویا ولی کا تعلق اس طرح خدا کے ساتھ ہے جس طرح سایہ کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی جدا نہیں ہوتا لیکن اپنا اختیار نہیں ہوتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ولی جو کچھ کرتا ہے اصل میں خدا ہی کرتا ہے تو گویا یہ قرب و معیت کی وہ خوبصورت مثال ہے جس کو سمجھنے کے بعد ولی کی حیثیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں رہا تو پھر میں ارز کروں کہ یہ سارا مرتبہ و مقام یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے نبی پاک کی سیرت کے نور سے دھل جانے کے بعد نبی کی اداؤں کا تمام معاملہ اپنی ذات پر وارد کرنے کے بعد فنافر رسول ہونے کے بعد سایہِ یزدان بود کا مرتبہ ملتا ہے تو اگر ولی کو نبی کے قرب سے یہ مقام ملا تو نبی کا ذاتی قرب خدا کے ساتھ کیا ہوگا اگر کوئی کہے کہ میں اس کی ذرا تشریح کروں ارے اللہ کے بندو تم قرب خدا معیت خدا نبی اور خدا کا تعلق اور اس قرب و معیت کا جو اصل مقام ہے کون سمجھے گا کون بیان کرے گا نبی پاک نے تو ایک دفعہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ لم یارفنی حقیقتن غیرو ربی سنو کائنات والو اے دانشورو اے سوخنوارو اے فلسفیو اے منطقیو یہ علم کے دعوے کرنے والو سنو تم میرے ظاہر کو دیکھتے ہو نا اس میرے ظاہر کو دیکھتے ہو پہچان لیتے ہو مجھے لیکن یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ میری اصل حقیقت اگر جاننا چاہو عمر بھر نہ جان سکو یہ تو خدا جانے یا خدا کا حبیب محمد رسول اللہ جانتا ہے لم یارفنی حقیقتن غیرو ربی لیکن یہاں میں نبی پاک کی غلاموں کی بات کرتا ہوں جس غلام کو غلامی میں قبولیت ملے خدا اس کو اپنا دوست سمجھتا ہے اور جسے خدا اپنا دوست سمجھے اس کے مطلق کو کم ہے سایہ اے یزدان بابد بندہ خدا مردعی عالم و زندہ خدا مردعی عالم یہ سارا جہان مردع ہے خدا زندہ تو اس کا محفوم یہ ہے کہ ولی اللہ اس جہان کے اعتبار سے عالم ناسوتی کے اعتبار سے ختم ہو گیا ہے لیکن خدا کی وجہ سے نہ ختم ہونے والی زندگی لے کر کھڑا ہو گیا ہے گویا وہ ناسوتی عالم کے نسبت سے فنا ہو گیا لیکن نہ ختم ہونے والی ذات جو باقی ہے ہائی اللہ یموت ہے رب العالمین کی نسبت اور قدرت کے وسیلے اور نسبت کے فیضان سے اسے وہ زندگی ملی جس زندگی کو فنا لازم نہیں اس لیے جہان کے اعتبار سے وہ فانی ہے اور خدا کی نسبت کے لحاظ سے وہ باقی ہے حضراتِ گرامی یہاں وہ آکے کہتے ہیں کہ یہ جو اس مقام پر انسان پہنچ جائے تو یہاں بڑی خوبصورت بات ایک صاحبِ ذوق شاعر باخبر قسم کے شخصیت میر درد اس نے فقیر کے متعلق یہ بات آکے کہی ہے موت کیا آکے فقیروں سے تجھے لینا ہے موت کیا آکے فقیروں سے تجھے لینا ہے مرنے سے پہلے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں موت قبل انت موت جو ناسوتی چیزیں تمام جو ناسوتی چیزیں تمام کی تمام ختم کر دے اور لاہوتی واردات اپنے جسم پر وارد کر دے اندر اور باہر نورِ الٰہی ہی جلبہ فگن ہو وہ دنیا وہ مقام بدل سکتا ہے لباس بدل سکتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے موت کا لباس پہن کر چلا جاتا ہے لیکن حقیقی زندگی اسے چھینی نہیں جاتی وہ یہاں بھی زندہ ہے وہاں بھی زندہ ہے حضرات کرامی یہاں آکر ایک بہت خوبصورت جنابِ رومی رحمت اللہ علیہ بات فرماتے ہیں کہ اس قصوں کا ہے ولی اللہ کہ تمہیں اپنی زندگی میں ملے تو کیا تم نہیں چاہتے ہر آدمی اکل و ہوش والا ہر آدمی با آبرو زندگی گزارنے کی خواہش رکھنے والا کوشش کرتا ہے کہ اچھا سامان ہو اچھی اولاد ہو اچھا مکان ہو اچھی جائدات ہو مال و منال ہو کول و فیل ہو دائیں بائیں میری آبرو ہو میری شورت ہو وہ دنیاوی شورت کے پیچھے لگا رہتا ہے اور جب موت آتی ہے وہ شورت بھی مرتی ہے اس کا بھی جنازہ اڑتا ہے اور جو طالب شورت ہوتا ہے اس کا بھی جنازہ اڑتا ہے تو کیوں نہ تم خدا کی طرط بجو کرو کہ خدا جب تمہیں زندگی دے خدا جب تمہیں عزت دے خدا جب تمہیں شورت دے خدا جب تمہیں وقار دے خدا جب تمہیں پیار دے خدا جب تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے تو پھر جو چاہو وہی خدا تمہیں عطا فرماتا رہے تو جب تم دنیا چھوڑو تو عزت ساتھ جائے گی جب تم دنیا چھوڑو وقار ساتھ جائے گا دیکھتے نہیں ہو کہ بڑے بڑے بادشاہ جب دنیا چھوڑ کر قبر میں جاتے ہیں تو دیا جلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا لیکن ایک گدلی پوش فقیر دنیا میں رہتا ہے تو امبو در امبو مخلوق کثیر حجوم اور فقراء کا طالبین کا امیروں غریبوں کا فقراء یتیموں کا فقیروں عصیروں کا ایک حجوم اس کے پاس رہتا ہے اور جب دنیا چھوڑ کر قبر میں آرام کرتا ہے تو اس کے قبر کے ارد گرد پھر ایک حجوم آشکان رہتا ہے پھر طالبین خدا وہاں بیٹھے رہتے ہیں اس کی قبر کی مٹی سے بھی اس کی محبت کی خوشبو آتی رہتی ہے تو اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دنیا اور آخرت سمر جائے اور تو مر بھی جائے تو تیری عزت نہ مرے اور تیرے ساتھ ہی جائے تو پھر ہم میں تجھے مشروع دیتا ہوں دامن اوگیر زوتر بے گما تا رہی از آفت آخر زمان سبحان اللہ بابی حمدہی سبحان اللہ العظیم دامن اوگیر زوتر بے گما بغیر سوچے سمجھے اس قسم کا کو فقیر اس قسم کا کو خدا کا محبوب اس طرح کا کو نبی کریم کی بارگاہ کا مقبول تمہیں مل جائے تو بغیر سوچے سمجھے اس کے قدموں میں گر جا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے زندگی کا سودا کر لے اس کے ہاتھ پر اپنا دل رکھ دے بے اختیار ہو کر اسی کا ہو جا تا رہی از آفت آخر زمان اس کے فائدہ کیا ہو گئے ہیں تا رہی از آفت آخر زمان تاکہ آخری وقت آخری دور کی تمام مصیبتوں سے تجھے نجات مل جائے یہ آخری زمان کیا ہے یا تو زندگی کا آخری لمحہ ہے کہ جب موت آنا آئے اور زندگی ختم ہونے کا وقت تو یہ آخر زمان ہے اس آخری وقت پر کامل پیر اپنے مرید کی روحانیت پر توجہ دیتا ہے اور بغیر ایمان کے دنیا نہیں چھوڑتا وہ ایمان سمیت قبر میں جاتا ہے ایک تو یہ بات ہے کہ کلمہ طیبہ پڑتا ہے اس ولی اللہ کی توجہ سے آخر زمان یا قربے قیامت ہے جب قربے قیامت ہو تو پھر دجال سے نجات ہوگی یا قیامت ہے جب قیامت ہوگی تو جب شفاعت کا دروازہ رسول عظم علیہ السلام کھولیں گے تو پھر ہر کامل شیخ ہر کامل شخص ہر کامل پیر ہر کامل شیخ اپنے مرید اپنے دوست کی جب اپنے غلام کی جب شفاعت کرے گا تو قیامت کے عذاب دکھ درد پریشانی زوار زلت سے وہ شیخ بچا کے سفارش کر کے نبی پاکیوسید کے جنت لے جائے گا اس لیے فرمایا دامن اوگی رزوتر بے گما کہ اس کا دامن پکڑنے میں کبھی تعمل نہ کرنا اگر تعمل کروگے تو عقائد میں فتنہ آئے گا اگر سوچوگے تو شیطان بسو سے ڈالے گا سوچوگے تو نیکی سے محروم ہو جاؤگے سوچوگے تو یہ یاری ٹوٹ جائے گی سوچوگے تو مزاج میں تم مشکوک تصبر ہو جاؤگے اس شیخ کے مطلق تمہارا ارادہ درست نہ ہوا یہ نیکی سے محروم ہونے کی ارامت ہے اس لیے فرمایا کہ دامن اوگی رزوتر بے گما جتنا جلدی ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے مرید بن کر اس کی عطاعت میں آ جاؤ اور پھر مرید ہونے کے بعد اپنے اختیارات اس کو سپرد کر دو جیسے وہ چاہے ویسے ہی کرتے چلے جاؤ تاکہ شیخ اپنا روحانی فیض تمہاری روح کے اندر منتقل کر دے حضراتِ گرامی یہاں بہت خوبصورت بات جناب رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اور یا اللہ ان کی ایک مثال میں تمہیں اور دوں تاکہ آسانی سے سمجھ جاؤ کہ یہ خدا کے کتنے قریب اور خدا کے ساتھ مضبوط رابطہ ہے اور ان کو دیکھ کر خدا یاد کیسے آتا ہے اور کیوں یاد آتا ہے فرماتے ہیں کیفہ مدد ذلہ نقش اولیاس کو دلیل نور خرشی دے خدا سبحان اللہ قرآن پاک میں آتا ہے علم ترہ الی ربکا کیفہ مدد ذل ولو شال جالہ ساکنا سم جلن شمس علیہ دلیل خدا فرماتے میری محبوب آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ سایہ کیفہ مدد ذلہ اللہ سایہ کے کس طرح دراز کرتا ہے کس طرح طویل کرتا ہے سورج کی رفتار ہم سایہ سے معلوم کرتے ہیں سایہ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ سورج ہے آدمی کھڑا ہو تو سایہ تھوڑا سا کوئی چیز کھڑی کر دو تو سایہ تھوڑا سا اور تھوڑی دیر کے بعد سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی کہ سورج کی رفتار بھی معلوم ہو گئی اور سورج کا وجود بھی معلوم ہو گیا کہ سورج کی وجہ سے سایہ ہے اور سایہ کی وجہ سے معلوم ہوا کہ سورج ہے تو ولی اللہ دیکھ کر معلوم کرتے ہیں کہ خدا ہے اور خدا کے ساتھ تعلق کے بعد معلوم کرتے ہیں کہ خدا کا یہ دوست ہے اور اس دوست کو معلوم کرتے ہیں کہ خدا ہے ورنہ اس کو یہ عظمتیں کیسے مل گئیں ان دونوں کا رابطہ ہے خدا کی تر توجہ جائے تو ولی اللہ نظر آتا ہے اور جب ولی اللہ کو دیکھتے ہیں تو فوراً خدا یاد آتا ہے اچھ ازرات ایک بات ذہن میں رکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازار رعوزو کر اللہ یہ ولی اللہ جن کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خدا کے سورج کی یہ دلیل ہے خدا کے سورج کی یہ دلیل ہے خدا کے سورج کی یہ دلیل ہے کو دلیل نور خرشی دے خدا حضرات کوئی ایسی شاہ بتاؤ جس کا تعلق خدا سے نہیں ہے آپ جتنے لوگ بٹھے ہوئے ہیں کیا آپ کا تعلق خدا سے نہیں کیا مخلوق نہیں کیا آپ کا خالق خدا نہیں جب ہے رازق بھی وہ ہے آپ مرضوک ہیں وہ خالق آپ مخلوق ہیں وہ مسجود ہے آپ ساجد ہیں وہ اللہ ہے آپ بندے ہیں وہ رب ہے آپ مربوب ہیں وہ محب ہے آپ محبوب ہیں آپ محبوب ہیں وہ محبوب ہے رابطہ تو ہے جو مخلوق نہیں خدا کو پہچانتی اس کے ساتھ بھی تو خدا کا تعلق ہے بیسیت رب اور بیسیت خالقوں نہیں کوئی شئے ایسی نہیں جس کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں اور صاحبِ عرفان کہتے بھی ہیں وَفِي كُلِّ شَئِن لَهُو آیَتٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاہِدٌ وَفِي كُلِّ شَئِن لَهُو آیَتٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاہِدٌ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق خدا سے نہ ہو ہر شئے گوائی دیتی ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے خدا ہے اور واحد ہے خدا ہے لا شریک ہے خدا ہے حَيُن كَوِيُن كَدِيمٌ اس کی صفت ہے تو پھر ہر شئے کو دیکھ کر خدا فوراں یاد کیوں نہیں آتا جتنا خدا کا مخلوق کے ساتھ تعلق قوی ہے اتنا مخلوق کا خدا کے ساتھ تعلق قوی نہیں آپ یہ بات غور سے سمجھیں جتنا خدا کے ساتھ تعلق خدا کا تعلق مخلوق کے ساتھ قوی ہے مضبوط ہے ہر وقت ہے دائمی ہے عبدی ہے اتنا مخلوق کا خدا کے ساتھ نہیں ہے اس لیے ہر شئے کو دیکھ کر فوراں خدا یاد نہیں آتا تجسس توجہ تفحص تحقیق تشخیص اس کے بعد پتا چلتا ہے یہ درخت ہے اس کے پتے دیکھو پتے کیرین دیکھو پتے کا رنگ دیکھو ٹینی دیکھو ٹینی کے وجود دیکھو یہ بڑی ٹینی دیکھو بڑی شاخن دیکھو اس کا تانہ دیکھو اس کی جڑیں دیکھو تو پتہ چلے گا یہ خود تو نہیں ہوا کوئی اس کا خالق ہے تو بڑی دیر کے بعد درخت دیکھ کر درخت کا خالق یاد آتا ہے تو گویا ہر شہے کو دیکھ کر خدا یاد آئے گا مگر تحقیق توجہ طلب کے بعد تو ولی کو دیکھ کر خدا کیوں یاد آتا ہے میں آپ کو مثال دوں ملٹری کا اے ایک آدمی ہو اس نے وردی پہنی ہو مگر ہو وہ ملٹری کی دوسرا آدمی ہو اس نے وردی پہنی ہو مگر وہ وردی ہو پولیس کی تیسرا آدمی ہو اس نے وردی پہنی ہو مگر وہ ریل ویڈ انجن ماسٹر کی ہو اس طرح جیسے جیسے میک میں ان کی وردی اور وہ معروف بھی ہو مشہور بھی ہو تو وردی دیکھے کوئی نہیں پوچھتا اس کا نام کیا اس کا خاندان کیا اس کا یہ آیا کھانسی ہے تم واقعی پولیس والے ہو وردی دیکھتا ہی معلوم ہوتا ہے یہ پولیس والا آدمی ہے چونکہ وردی کو ہی دیتی ہے وردی کا تعلق اس میک میں کے ساتھ ہے جس کا نام پولیس ہے اس میک میں ساتھ تعلق ہے وردی کا جس کا نام ہے ملٹری یہ نیوی والے یہ برری فوج یہ بحری فوج یہ ہوائی فوج ان کی علیدہ علیدہ یونی فارم ہے یونی فارم دیکھتے جاؤ پہشانتے چلے جاؤ ان کا کتنا قریب تعلق ہے وردی اور جسم جب دونوں ملے تو وردی دیکھتے ہی پتہ لگیا یہ فلا میکمہ ہے تو ولی اللہ دیکھ کر فوراں خدا کیوں یاد آتا ہے یہ خدا کی طرف سے تقوی کا لباس پہن کر قرب کو محبت کی منزل پر فائز ہوتا ہے دیکھتے ہی خدا یاد آ جاتا ہے یہ اس میک میں کا آدمی ہے جس میک میں کو اللہ نے تقوی کا لباس پہنا کے محبت و محبوبیت کا لباس دے کر اپنے قرب پر فائز کر دیا ہے حضرات اس لیے فرماتے ہیں اس کو دیکھتے ہی خدا آ جاتا ہے تو معلم ہوا کہ یہ جو بغیر پیر کے پیر بن جاتے آج تک کوئی بتاؤ کہ کاریگر بغیر استاد کے کاریگر بن گیا ہو درزی بغیر سیکھنے کے کپڑے سینہ شروع ہو جائے کوئی بتاؤ کہ کوئی لوہار ہو تو وہ لوہار کے پاس بیٹھے اور وہ درانتی اور تیسہ اور کچھ نہ کچھ بنانا شروع ہو جائے کوئی ایسا آدمی بتاؤ جس نے زندگی میں کینچی نہ پکھ لی ہو اور وہ درزی بن جائے فورا نہیں کوئی ایسا آدمی بتاؤ جس نے ایک کتاب ہی نہیں پڑی مگر وہ الجبرا پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے کوئی ایسا آدمی بتاؤ جس نے قدور ہی نہیں پڑی اور وہ بخاری کے لیے تیار ہو جائے بخاری کا درز نہیں لگاؤں جس نے قائدہ الو با تاسا نہیں پڑا اور وہ کہے کہ میں قرآن کی تفسیر پڑھنے لگا ہوں تو یہ ساری چیزیں دورا زاقل ہیں یہ ماخر یا کوئی مریض ہوگا یا کوئی بدنصیب جائل ہوگا حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں استاد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو آج کل پیر بننے کے شوق میں لباس بدل بدل کے چم چم کے آنے والوں پوچھتا ہوں کہ تمہارا شیخ کون ہے اور بغیر شیخ کے تم شیخ کی سر بن گئے ہو پہلے زمانے میں تیس تیس سال مجاہدہ تھا پچاس پچاس سال مجاہدہ تھا دس دس سال مجاہدہ بیس بیس سال مجاہدہ پھر اس کے بعد مشاہدہ پھر وہ شریعت بھی نہیں چھوڑتے طریقہ بھی نہیں چھوڑتے مجاہدہ بھی نہیں چھوڑتے کم کھانا کم سونا کم بولنا لباس کی پروانی جسم کی پروانی طہارت کا خیال ہے طہارت کا خیال ہے جسم کی آرائش کا خیال نہیں ہے ہاں خیال ہے تو ادائے رسول کی تحفظ کا خیال ہے پیٹ کا خیال نہیں ہاں خیال ہے تو دل میں یاد محبوب قائم رکھنے کا خیال ہے کبھی سر پہ پگڑی باندھ کے شملہ رکھ کے تقبل سے چلنے کا شوک نہیں جب بھی شوک پیدا ہوا تو سر کو کملی والے کی اداؤں کے ساتھ ٹھیک کر کے اللہ کے حضور سیدہ کرنے کا شوک غالب رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جب دس بیس تیس سال مجاہدہ کرنے کے بعد انکشاف ہوتا ہے نفس کی خوشیں مرتی ہیں رضائل ختم ہوتے ہیں گناہ ختم ہوتے ہیں گناہ مٹ جاتے ہیں برائیاں مٹتی ہیں حسد مٹتا ہے بغض مٹتا ہے تکبر مٹتا ہے نخود مٹتا ہے ناموس مٹتا ہے تو پھر خدا اس کو نئی زندگی دے کر اپنا قرب دے کر اسے ولی بنا کر بیجتا ہے پھر لوگ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے توبہ کرتے ہیں اور جب کچھ بھی نہ کرے اور ولی اللہ بن جائے دیوانگی ہے بس جنون ہے اور حقیقت نہیں اور حقیقت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے حضرات یہ میں نہیں کہتا یہ رومی فرماتے ہیں ورنہ میں بھی تو آپ کا محب ہوں دعا گو ہوں آپ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں میری باتوں سے خفہ نہ ہونا لیکن جو رومی کہتا ہے اس پر توجہ فرمائیں پیر بات بننا پہلے توجہ فرمائیں دروشیف اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد اب کیا فرماتے ہیں جناب حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ بکوئے عشق منے بے دلیل راہ قدم بکوئے عشق منے بے دلیل راہ قدم کہ گمشدان کے دری راہ رہ برین رسید اس راستے میں مرشد کے بغیر قدم نہ اٹھانا اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ میں قرب خدا کی منزل ملے اور میں خدا کو راضی کرلوں ایک ہے پیر بننے کا شوق ایک ہے خدا کو راضی کرنے کا شوق یہ دو الہد الہد جہتیں پیر بننے کے لیے صرف بس جادو کی اٹکل آنی چاہیے تعویز لکھنے آنا چاہیے اور چند باتیں کتابوں میں سے یاد کر لینی چاہیے اور لباس اچھا یہ اپنے آپ کو مارنے کے بعد ختم ہونے کے بعد موتو قبلہ انت موتو کا جام پینے کے بعد خدا کی جلو میں گم ہونا رسول اللہ کی محبت میں مٹ جانے کے بعد جو نئی زندگی ملتی ہے اس کو ولی اللہ کہتے ہیں اگر وہ شیخ و پیر بنے تو حق بھی بنتا ہے تو اس لیے جناب الرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندرین وادی مرو بے این دلیل لا احب اللہ فیلی گو چون خلیل حضرات اس درس کے یہ آخری چند جملے ہیں اسے سمات فرمائیں انشانت فرماتے ہیں اندرین وادی مرو بے این دلیل لا احب العافلی گو چون خلیل یاد ہے آپ کو جب بڑے بڑے سرداروں نے بڑے بڑے ٹھیک داروں نے بڑے بڑے چوب داروں نے بڑے بڑے ترہ داروں نے بڑے بڑے کلاہ داروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گیر لیا اور کہا کہ یہ چاند سورج ستارے یہ ہمارا خدا ہیں آپ بھی مانے ان کو پغلیا ان کو تو جب ستارے دیکھے تو وہاں ارشاد فرماتے فَلَمَّ جَنَّ عَلِيْهِ اللَّهِ اللَّهِ رَعَاكُ بَنْ قَالَ حَاذَ رَبِّي فَلَمَّا عَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ اللَّا فِلِينَ جب ستارے دیکھے تو فرمائے قَالَ حَاذَ رَبِّي یہاں اکثر مفسرین نے حمزہِ استفہامیہ مقدر رکھا ہے اور اس کا مفور یہ ہے قَالَ اَحَاذَ رَبِّي یہاں حمزہِ استفہامی مقدر رکھا ہے مطلب یہ نکالتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب قوم نے مجبور کیا تو آپ نے آسمان کی طور توجہ فرمائی ستارے چمکتے نظر آئے چاند ستارے سورج دیکھے تو فرمایا قَالَ حَاذَ رَبِّي فَلَمَّا عَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ اللَّا فِلِينَ تو یہاں حمزہ مقدر تو مانا یہ ہوا قَالَ اَحَاذَ رَبِّي یہ جو چاند سورج ستارے کیا یہ میرے رب ہیں تو گویا وہ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ یہ میرے رب نہیں ہیں یہ مخلوق ہیں اور مجھ سے کمتر مخلوق ہیں میں اس سے برتر مخلوق ہوں یہ کمتر مخلوق ہیں وہ ادناہے میں آلہ ہوں وہ کمتر ہیں میں برتر ہوں لیکن صرف اسی بات میں آکے انہوں نے فیصلہ کر دیا قَالَ حَاذَ رَبِّي قَالَ حَاذَ رَبِّي کہا یہ رب ہے میرا فَلَمَّا عَفَلَا جب یہ غروب ہونے لگے اور غروب ہو گئے تو آپ فرمائیں قَالَ لَا أَحِبُّ اللَّا فِلِينَ خدا خدا ہو کے نہ غروب ہوتا ہے نہ مرتا ہے نہ چھپتا ہے وہ ظاہر ایسا کہ کبھی چھپے نہ اور ظاہر رہ کر اس کی حقیقت پوشیدہ اتنی کہ کروڑ سال بھی اس کو دیکھنا چاہو تو اس کی حقیقت سامنے کل کے نہ آئے لیکن فیصلہ یہ ہے کہ لَا أَحِبُّ اللَّا فِلِينَ جو غروب ہوتے ہیں وہ خالق و خدا نہیں ہوتے میں دوبنے والوں مرنے والوں سے پیار نہیں کرتا اور ہو خدا اور اس سے نبی پیار نہ کرے ہو خدا اور نبی اس سے پیار نہ کرے تو فرمائیں لَا أَحِبُّ اللَّا فِلِينَ خدا ہوگا تو تمہارا ہوگا میرا تو نہیں ہے چونکہ یہ دوب گیا ہے اور میں دوبنے والوں سے پیار کرتا ہی نہیں یہ غروب ہو گیا جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں جو خدا نہیں وہ میرا محبوب نہیں جو میرا محبوب نہیں میں اسے پیار ہی نہیں کرتا تو کوئی تمہارا تمہارا بھی نہیں ہے لیکن تم کہتے ہو تو کہو میرا نہ خدا ہے نہ یہ میرا محبوب ہے اس بات کو حضرت جناب رومی رحمت اللہ علیہ بطور مثال دے کے فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے زمین و زمان دیکھے مکین و مکان دیکھے عرش و فرش دیکھے بخت و تخت دیکھے راج و تاج دیکھے دولت سروت دیکھی چاند سورج دیکھے ستارے دیکھے کائنات دیکھی فرمایا سب پرفنا ہے اور جو فانی ہے وہ میرا خدا نہیں لَا أَحِبُّ اللَّا فِلِينَ جو مرنے والا ہو دوبنے والا ہو غروب ہونے والا ہو وہ میرا خدا نہیں اور اگر میرا خدا نہیں تو مجھے اس سے محبت نہیں مجھے اس سے محبت ہے جو سب کا خالق ہے اور کبھی فانا نہ ہو وہ خدا ہے تو اے صوفی اگر تو صوفی بننا چاہے اور اے شیخ اگر تو شیخ کے منزل پر فائض ہونا چاہے اور اے پیر اگر تو مقام مشایخیت پر اور مقام احتداء پر تو اگر قائم ہونا چاہتا ہے تو جس طرح انہوں نے نعرہ لگایا تھا لاؤ حب و لافلین تو بھی دو جہان میں نظر مار کے ایک طرف ہو جا اور کہہ دے ساری کائنات کو لاؤ حب و لافلین پھر تو رہے گا خدا رہے گا جب وہ بے حجاب ہو کہ تمہیں جلوے دے گا پھر تو جلووں میں گم ہو جائے گا نظر ایک ہی آئے گا یہ ہے مقام درویش حضراتِ قرامی تو اس لئے جناب حافظ فرماتے ہیں بکوئے عشق منہ بے دلیل راہ قدم کہ گم شدان کے دری راہ برہ برے نرسد اس راہ میں جس کا پیشوا نہ ہو اس راہ میں جس کا مرشد نہ ہو اس راہ میں جو باریکیاں سمجھانے والا کسی کو میسر نہ آئے اس راہ میں حقیقت بے نکاب کر کے اصلی صورت بتانے والا نہ ہو اور وہ خود ہی چلنا شروع ہو جائے شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے شیطان اسے فریب دے دیتا ہے شیطان اسے تباہ کر دیتا ہے شیطان سے بچنا چاہو تو کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسی کی ادائیں اپناو اور جب اسی کی ادائیں اپناو گے تو فنافی شیخ ہو جاؤ گے جب فنافی شیخ ہو جاؤ گے تو شیخ کی بارگاہ سے لے کر رسول کریم کی بارگاہ تک راستہ ہمبار ہو جائے گا پھر نبی کریم کی ادائیں اور شریعت کی پیاری مربوتیں اور طریقت کی محبوب لطافتیں جب تمہیں باطن و ظاہر سے مزین کر دیں گی تو فنافی رسول ہو جاؤ گے پھر تمہیں خدا مل جائے گا تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا اور میں ایک بات کہہ کہ آج کے اس درس کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ کی لڑکی بہت خوبصورت خوبصورت اتنی کہ دنیا میں ضرب المثل بن گی لوگ رشتہ مانگنے جائیں تو رشتہ طلب کرنے والے اس کا حسن دے کر دیوانے ہو جائیں کوئی سمجھی نہ آئے باپ کو اور ماں کو کہ یہ کیا کریں گے آخر یہ بنے گا کیا اور لڑکی کی حالت یہ تھی کہ جس نے اس کا حسن دیکھا وہ دیوانہ ہو گیا ایک چور لیکن رہتی تھی پردے میں تو وہ جو رشتہ مانگنے آتے تھے وہ عورتیں آکے دیکھتی تھی ایک چور نے کہا کہ ماہر تو ہوں میں اپنے فن میں لڑکی کو دیکھ کیا ہوں گا اس نے ملازمت اختیار کی تابع دار ہو گیا بادشاہ کا آہستہ آہستہ لیکن دروازہ ایک بھی بند دوسرا بھی بند تیسرا بھی بند ہر راستہ بند ہر گلی بند ہر کچھا بند اور ہر چوبارہ بند ہر راستہ بند کنارہ ہی کنارہ آخر کسی بانے سے وہ سراغ لگاتے لگاتے دروازے پر سے اترتا چھت چیرتا پھارتا اندر آئی گیا دیکھ کے لڑکی کو جب اس نے ایک ہی نظر دیکھی تو اس پر دیوانگی چھا گئی نکلا اور جا کے جنگل میں بیٹھ گیا تو پتا چلا اس کو کہ بادشاہ فقیروں کا بڑا معتقد ہے تو اس نے فقیروں کا لباس پہنڈ لیا فقیروں کا لباس پہنا اس نے چھے ماہ گزرے تو شورت آم ہو گئی جو پانی کچھ غزہ تھوڑی سی مل جائے وہ استعمال کرے لیکن ذکر اللہ میں لگا رہا لگا رہا تو کبھی وزیر جائے کبھی شہیر جائے کبھی امیر جائے کبھی غریب جائے کبھی قاضی جائے کبھی ملہ جائے کبھی صوفی جائے کبھی کوئی گیا سائن جی دعا پیر جی دعا صوفی جی دعا ایک کلندر صاحب دعا اور کبھی دیکھے کبھی نہ دیکھے بادشاہ نے کوئی سامان دیا اس وزیر کو کہ جاؤ اس فقیر کی خدمت کرو اس سے پوچھو کہ تمہیں کچھ چیز کی ضرورت ہو تو میں خادم ہوں وقت کا حاکم ہوں میں خدمت کرنے کو تیار ہوں یہ گیا اس نے ایک تھیلی رکھی اس میں کچھ شریفیاں تھی اس نے پھینک دی مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے اس نے جا کے بادشاہ کو کہا کہ وہ تو طالب ہے ہی نہیں تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں تو لڑکی نے کہا کہ فقیر اگر ہے تو میں اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ پردے میں آپ کے ساتھ جاؤں تو میں بھی دعا کروالوں تو بادشاہ نے کہا کہ کیا عرج ہے درویش پاک باز ہوتے ہیں ان کی نظر بڑی پاک ہوتی ہے ان کے دل نورانی ہوتے ہیں ان کی گفتگو میں حقیقت ہوتی ہے ان کے مزاج میں کملی والے کے مزاج کا راج ہوتا ہے چلو ہم لے کے چلتے ہیں تمہیں ادھر اس کو پتہ چلا کہ وہ لڑکی اور بادشاہ دونوں آ رہے ہیں اس نے تازہ وضو کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا جب سجدے میں سر رکھا تو اس نے کہا کہ اللہ کریم سبحان ربی العلا تو میرا رب ہے تو اس سے کوئی بڑا نہیں تو اس سے کوئی پاک نہیں آج تو نے میرے سجدوں کی لاج رکھ لی تو خدا نے فرمایا کہ میرے سجدوں کی قیمت تو لڑکی ہے ذرا آنکھ اٹھا کھول آنکھ آنکھ جو کھولی تو فقیر نے ایک نظر ڈالی تو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں فقیر دعا کرتا ہے اللہ اس کو جب تُو نے اتنا حسن دیا تو اس کو اب جنت کی تمام لطافتیں بھی عطا فرما دے اس کو وہ مقبول صحیح دیا دا فرما تاکہ اس کا حسن گرمی قیامت سے محفوظ ہو اور جب کافلہ چلے عورتوں کا تو فاطمہ تزارہ کے غلاموں کے ساتھ اٹھے تو لڑکی سے کہا کہ میں اس لڑکی سے کہنے شہزادی سے وہ کہنے لگا کہ میں عمر برد تیرا عیسان یاد رکھوں گا اس نے کہا میں نے کیا عیسان کیا پس تیرا عیسان ہے آج جو میں اس منزل پہ بیٹھا ہوں یہ تیرا عیسان ہے ارے کیا عیسان ہے میرا کہ تیرے حسن نے دنیا کو دیوانہ کر رکھا ہے میں چپکے سے میں چور تھا میں چپکے سے اندر گیا تجھے دیکھے تم سوئی ہوئی تھی میں واپس آیا تیرے حسن کے جلوے دل میں اتر گئے وہ تیر بن کے چپ گئے تیری ملاقات کی شوق نے مجھے یہاں بٹھایا میں سعیدے کرتا رہا تیری چاہت میں میں ذکر کرتا رہا تیری چاہت میں میں دعائیں مانگتا رہا تجھے پانے میں تو خدا نے فرمایا کہ سعیدہ تو تُو نے میرے لیے کیا ہے نا اگر سعیدہ ہو میرے لیے اور مطلوب ہو کوئی اور میں تمہیں اس طرح کرتا ہوں کہ تُو واقع نہیں جس کے لیے سعیدہ ہے اسی کو پالو تُو تو رب العالمین نے میرے سعیدوں کو قبول کیا میں احسان مند ہوں کہ تیرے حسن نے مجھے وہ حسن دے دیا جو ازلی ہے عبدی ہے دائمی ہے اور اس حسن کی خیرات سے دو عالم کو جوانی اور آنائی اور زیب آئی ملی ہے حضراتِ گرامی جو اللہ رب العالمین اپنے پیار میں کسی کو مبتلا کرے تو نبی پاک کے راستے سے نبی پاک کی بارگاہ سے نبی پاک کے قدموں سے نبی پاک کی سیرت کے حوالے سے نبی پاک کی عداؤں کا ہار پہنا کر اپنی بارگاہ میں جب لے آتا ہے تو دو عالم میں اس کو مقبول کر کے رہ نمائے خلق بنا دیتا ہے معزز حاضرین ہمیں چاہیے کہ صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی پاک کا گیت بھی گھائیں شریعت کا عدو بھی رکھیں طریقت کے جلوے بھی سمیٹیں اور کامل مرشد کی معیت و صحبت سے فیض آصل کریں اور نفس کی شرارتوں سے اپنا بچا کر قلب کو بھی رانی سے بچا کر خدا کی حضور خوبصورت بندہ بن کر کھڑے ہو جائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حضرات گرامی اب ہم دعا کرتے ہیں سارے اس نور ٹی وی کے وابستگان کے لیے ناظرین کے لیے سامعین کے لیے حاضرین کے لیے ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم و تب علینا انکان تطواب الرحیم صل اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعالی و اصحابہ اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحمین